اس کے کیا کیا فوائد ہیں کن کنڈیشنز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکس کی تو اس سے جتنے بھی بخار کے سیرپ ہیں یقینا ان سے زیادہ جلدی اس کی عمومی خوراک جو بچوں کو دی جا سکتی ہے اسلام علیکم میں محمد عویس آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکسڈ انفو پہ تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ٹرسی کا سیرپ کا تو ٹرسی کا سیرپ بڑا ایفیکٹیو سیرپ ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں کن کن کنڈیشنز میں استعمال کر سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کیا کیا سائیڈ ایفیکس آپ کو اس کے دیکھنے میں مل سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائی گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے اگر بات کیجئے تو نام ہے اس کا برینڈ نیم ٹرسی کا ہے سامی کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کہ ایک پاکستانی فارمہ اور اس کی تمام دویات آپ کو پڑھ اچھے ریزلٹس اور قیمتوں کے ساتھ ملتی ہیں قیمت کی بات کیجئے تو ایٹی سیون روپیز میں سکسٹی ایمل کے پیک میں یہ پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہے بات کیجئے اس کے فارمولا کی تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے دیکس آئیبو پروفن تو یہ انیس ایٹ گروپ کی دوا ہے یعنی کہ نان سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیٹری ڈرگز یعنی کہ ان کا کام درد اور سوزش کو کم کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سٹیرائیڈز نہیں ہوتے بات کر لیتے ہیں اس کے فوائد کی تو اس کا استعمال آپ بخار میں کر سکتے ہیں بخار میں بڑا ہی ایفیکٹیو ہے دوسرے جتنے بھی بخار کے سیرپ ہیں یقینا ان سے زیادہ جلدی اور اچھا ریلیف آپ کو بخار میں بچوں میں پروائیڈ کر سکتا ہے خاص طور پر اگر بچوں کو ریسپائر ایٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے یعنی کہ سانس نظام تنفذ کا کوئی انفیکشن ہے کوئی ناک کا کوئی گلے کا یا چھاتی پہ کوئی انفیکشن ہے نمونیاں یا ٹھنڈ کی شکایت ہے تو اس میں بخار کو کنٹرول کرنے میں بڑا ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کے کان میں درد ہو جاتا ہے یئر پین ہو جائے یئر پین بھی آپ کو بعض اوقات ناک کا انگلے کے کسی انفیکشن کی وجہ سے دیکھنے میں مل سکتا ہے تو اس کی درد اور سوزش کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈینٹل پین یعنی کہ دانت اور دار کے درد میں بچوں میں اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سردرد اگر آپ کو بچے کو کسی وجہ سے سردرد بخار یا کسی تکلیف کی وجہ سے سردرد ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال جوڑ کے درد بچوں میں اکثر کھیل کود کرتے ہیں ویباز کا کوئی چوٹ ایسی لگ جاتی ہے جوڑ پر لگ جاتی ہے بچوں کی ہڈی ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے کوئی فریکچر وغیرہ دیکھنے میں مل سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بچوں کی اس درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو کھیل کود کرتے ہوئے ویسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کے نتیجے میں بچوں کو وہاں پہ سوزش یا درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کوئی بازو پہ کوئی ہاتھ پہ کوئی سر میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اگر بچوں کو کچھ چوٹ لگتی ہے تو اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور باقی بھی جسمانی دردوں میں وقتی طور پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے پیٹ کے کسی درد میں بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ فیکس کی تو اس کے سائیڈ فیکس میں آپ کو ابڈومینل پین یعنی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے اسٹرمیک اپسٹ آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزش یا طریقہ استعمال کی تو اس کا استعمال ایک تو چھ ماہ سے کم عمر بچوں میں نہیں کروایا جاتا ہے یہ چیز یاد رکھیں دوسرا اگر آپ کا بچہ کسی جگر کے مسائل گردے کے مسائل یا میدے کے کسی مسائل میں مبتلا ہے تو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کی ایز این ایمرجنسی بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کروانا تو اس کی عمومی خوراق جو بچوں کو دی جا سکتی وہ چھ سال سے دو سال کے بچوں میں آدھے سے ایک چائے کا چمچ صبح و دپہر شام اور دو سال سے بڑے بچوں میں ایک سے دو چائے کا چمچ صبح و دپہر شام استعمال کروائے جا سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ استعمال اور ڈیٹیل تھی تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ